اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں اپشین خریشی بولیٹن کا بقاعدہ آخاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سہہونی فوج کی غزہ میں داخلے کی کوشش ناکام القسام برگیڈیز نے اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا امریکی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان خان یونس کی سرحدی علاقے میں زمینی جھڑپ ہوئی جس میں اسرائیلی فوج کے دو بلڈوزر اور ایک ٹینک کو تباہ کر دیا اماس کا القسام برگیڈز غزہ کے دفاع کے لیے پیش پیش اسرائیلی فوج کی غزہ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام خان یونس کی سرحدی علاقے میں اسرائیلی فوج کی حماس سے جھڑپے بہدر مجاہدوں کے سامنے بزدل فوج ٹک نہ پائی اسرائیلی فوج گاڑیاں چھوڑ کر واپس بھاگ گئی اماس نے اسرائیلی فوج کے دو بلڈوزر اور ایک ٹینک کو تباہ کر دیا اسرائیلی فوج گزہ اور اسرائیل کے درمیان لگائی گئی بارڈ کی مرمت کے لیے جانا چاہتی تھی اسرائیل نے گزہ کی سرحد کے قریب اپنے ٹینک کی تباہی کا اقرار کر لیا غزہ میں سیہونی فوج کی وحشیانہ کاروانیاں جاری چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بمباریز 117 بچوں سمیت 266 فلسطینی شہید ہو گئے شہید فلسطینوں کی تعداد 4651 ہو گئے غزہ میں سیہونی فوج کی بربریت نہ تھمی تیشدگرد ریاست اسرائیل کی ہڈ دھرمی برقرار حملے مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا غزہ خالی نہ کیا تو سب کو مار دیں گے اسرائیل کی کھلم کھلا دھم کی فضا سے پھینکے گئے پمفلٹس میں شمالی غزہ کے شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے 117 بچوں سمیت مزید 266 فلسطینی لقمائے اجل بن گئے سترہ سو بچوں سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 4651 ہو گئی جو والیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی کارروائی سے ایک ہی گھر کے چودہ افراد شہید ہو گئے خان یونوس میں بھی ایک گھر سے سات جنازے اٹھنے پر فضا سوگوا غزہ کے چار بڑے اسپتالوں میں ایندھن ختم یونی سیف کے مطابق ایندھن فراہمی میں تاطل کے باعث انکیو بیٹرز بند ہونے کا خدشہ سیکرون ہو زائدہ بچوں کی زندگی خطرے سے دوچا اسرائیلی بمباری سے مخبوصہ فلسطین کے علاقے غزہ کی معروف مصنفہ شائرہ اور نوول نگار حبا بوندہ شہید ہو گئیں 32 سالہ حبا نے اکسیجن اس نوٹ فوردر ڈیڈ نامی نوول لکھا تھا انہوں نے شہادت سے ایک روز قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ اگر ہم مر جائیں تو جان لیں کہ ہم ثابت قدم ہیں اور ہم سچے ہیں غزہ میں خوراک پانی بجلی ایندھن کی شدید قلت پچاس ہزار حملہ خواتین سمیت انکیو بیٹر میں رکھے 129 مولودوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئے غزہ میں اسرائیلی بمباری نے سب تباہ کر دیا خوراک کا زخیرہ بچا نہ پانی بجلی اور ایندھن کی قلت نے زندگی مزید دشوار بنا دی زندگی بچانے والی عدویات لے کر کافلہ غزہ میں داخل ہو گیا یونسیف کی نمائندہ کیترین رسل نے کہا ہے محدود پیمانے پر پینے کا پانی بچوں کی زندگیاں بچانے کے کام آئے گا ایندھن اور بجلی نہ ہونے کے باعث نوزائدہ بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہے اسرطالوں میں ایندھن کا زخیرہ ختم ہو رہا ہے بجلی بحال نہ ہوئی تو یونسیف نے نوزائدہ بچوں کی وسیع پیمانے پر امواد کا الیٹ جاری کر دیا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں امریکی سینیٹر لنسے گرام نے ایران کو کھلی دھمکی دے دی کہنا تھا یہ خیال کہ حماس کا حملہ ایران کی مدد کے بغیر ہوا تھا مزاہ کا خیص ہے اس کو ہم تسکیم نہیں کرتے اسٹرائیلی دارالحکومت لبیب میں گفتگو کے دوران امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو آپ کے گھر کے قریب آ رہی ہے پھر دو محاص نہیں بلکہ تین محاص ہوں گے اس موقع پر دیگر امریکی سینیٹرز بھی ان کے ہمراہ تھے غازہ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطے تیز ریاس میں سعودی ولی اہز شہزادہ محمد بن سلمان کے امریکی سینیٹر لنسے گرام سے ملاقات ہوئی دو طرفہ تعلقات اور اسرائیلی فلسطین تنازے پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے مشترکت دلچسپی کے دیگر امور کو علاوہ غازہ میں جاری فوجی کشیدگی پر بھی گفتگو کی سعودی ولی اہد نے غازہ میں کشیدگی ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق ملنے کی زبانہ دینے کے لیے امن عمل کو دوبارہ شروع کر کے غازہ میں اس تحقاب کو بحال کیا جائے یہودی اسرائیل سے پہلے بھی فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن ایک شیطانی سہونی نظریہ ایجاد کیا گیا اور پھر اس کے تحت فلسطین پر ایک ناجائز ریاست قائم کی گئی اس کے باوجود اصلی اور نسلی یہودی سہونیت اور اسرائیل کے خلاف ہیں یہودی سہونیت کی مخالفت کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیو یورک لانڈن سمیت دنیا بھر میں اصلی اور نسلی یہودیوں کا اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج جاری سہونیت کیا ہے؟ کیا سہونیت تمام یہودیوں کی ترجمان ہے؟ اصلی اور نسلی یہودی سہونیت کے مخالف کیوں ہیں؟ آئیے ایک نظر اس پر ڈال سہونیت کا لفظ پہلی بار آسٹریہ کے ایک صحافی اور رائٹر تھیڑیور ہرزل نے اٹھارہ سو ستانوے میں ایک سیاسی نظریہ کے طور پر پیچ کیا انیسویں اور بیسویں صدی میں اس نظریہ کے تحت دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں اپنی ایک الگ ریاست قائم کرنے پر راغب اور متحرک کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد انیس سو اٹالیس میں عالمی سازش کے تحت فلسطین میں ناجائز ریاست اسرائیل کو قائم کیا گیا اس کے بعد پانچ سے چھے اشروں میں مشرق گستہ، افریقہ، یورپ اور روس سے لاکھوں کی تعداد میں یہودی فلسطین پہنچے ان سب کی باوجود یہ حقیقت ہے کہ قدامت پسند اصلی اور نسلی یہودی ان یہودی فرقوں نے ہمیشہ ہر دور میں اسرائیل کی مخالفت اور فلسطین کی حمایت کی ہے یہودیوں کا یہ فرقہ نیو تورائی کارتا کہلاتا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست رکھنا یا اس کو قائم کرنا حرام ہے اور ریاست سے محرومی ان پر تا قیامت ایک سزا ہے جو خدا کی طرف سے انہیں دی گئی ہے یہ فرقہ حاریدی قبیلے سے ہے جو سہنیت کا مخالف ہے اور چاہتا ہے کہ اس نظریے اور ناجائز ریاست اسرائیل کو پر ام طریقے سے تحلیل کر دیا جائے اس عقیدے کے مطابق الگ ریاست خدا سے بغاوت ہے ان کے علاوہ ارثوڈاکس فرقہ بھی اسرائیلی ریاست کے انتہائی خلاف ہے اور اسے انسانیت کے خلاف قرار دیتا ہے اسرائیل سہنی نظریہ انسان دشمن نظریات پر مبنی ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ جرمنی کے ہٹلر جس نے اپنے ملک اور یورپ سے یہودیوں کو مٹانے کا تحیہ کیا ہوا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں دنیا کے تمام یہودیوں کو مار سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تاکہ دنیا جان لے کہ میں نے انہیں کیوں مارا اسہاری رائے کے ازادی کے چیمپئن یورپین ممالک اسرائیل کے خلاف ایک لفت برداشت کرنے کو تیار نہیں اسرائیل کے وار کرائم کو بنقاب کرنے پر ویب سمیٹ کے سی ایو کو احدث استفعہ دینے پر مجبور کر دیا یورپین یونین ٹیک کانفرنس ویب سمیٹ کے بانی پیڈی کوس گریو نے اسرائیل کے وار کرائم سے مطالق سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو ان پر شدید ردعمل کا اظہار کیا اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ اسرائیل وار کرائم کا مرتقب ہو رہا ہے اور وہ عالم قوانین کے خلاف ارضی کر رہا ہے انہوں نے اپنے استفعہ میں کہا پوسٹ میں بیان کیے گئے خیالات ان کے ذاتی تھے ہماس کے ہاتھوں ابتدا میں ہی حزیمت اور یغرمالی چھڑانے میں ناکامی پر اسرائیل بھر میں سہونی مشتعل وزیراعظم نیتن یاہو سے استفعہ مطالبہ کرنے کے لئے سڑکوں پر نکل آئے تل عبیب میں ہزاروں اسرائیلی جماعت جنہوں نے نیتن یاہو کے خلاف اپنے حصے کا اظہار کیا غزہ پر اسرائیلی جاریت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں شرکہ نے اسرائیلی جاریت کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ناری لگائے مظاہرین نے اقوام متعدہ اور مغربی ممالک سے غزہ پر حملے رکھوانے کا مطالبہ کیا غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف امام سراپہ احتجاج ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں لڑکانہ میں سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں نے اسرائیل مقالف ریلیاں نکالی اور فلسطینیوں پر ظلم رکھوانے کا مطالبہ کیا فلسطین کے اماعت میں ریلیاں نکالی گئی ہے ہم فلسطین عمام کے ساتھ ہیں فلسطین کے اندر معصوم بچوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں شہری آبادی کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں لیکن اقوام متحدہ اپنی آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ہے اکارہ میں مرکزی جمعیت اہلہ عدیس اور مرکزی پاکستان مسلم لیگی خواتین نے ریلی نکالی پیشاور پریس کلب کے سامنے بچوں نے علامتی تابوت اٹھا کر مظاہرہ کیا اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے ہٹی میں نوجوانوں نے ریلی نکالی شرکان فلسطینیوں پر ظلم بند کرو کے نعرے لگائے کمالیاں میں انجمن تاجران کی ریلی میں شرکان اسرائیل اور امریکہ مقالف نعرے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا اقوام متحدہ اور مغربی ممالک غزہ پر اسرائیلی جاہریت بند کروانے کے لیے محصر کردہ ارادہ کریں فلسطین کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا بزار اسرائیل نے گرم کر رکھا ہے اس کے خلاف ہم سرپا احتجاج ہیں اسلام آباد میں مجلس وحدت المسلمین کی فلسطین ریلی میں مقررین نے اسرائیل جاہریت کی شدید بزمت کی اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد اور اعلان بغاوت کرتا ہوں میری گورنری جاتی ہے تو جائے مجھے پرواں نہیں گورنر سندھ کامران ٹوسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب اللہ کی راہ میں میں ان شیطانوں کے خلاف اعلان جہاد اور اعلان بغاوت کرتا خدا کی قسم یہ گورنری جاتی ہے تو آن کی قربان یہ کوئی لڑائی ہندو مسلم سے کی نہیں ہے یہ ایک ظالم کی ایک چابر کی انسانیت کے خلاف ایک کمزور کو ایک ظالم دماؤ رہا ہے اپنی انہ کی خاطر اپنی طاقت کی خاطر اور جو جو اس کی پوش بنائی کر رہے ہیں انہوں کا ہمیں بائیکوٹ کرنا چاہیے ہمارا بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے جس جس کے بچے ہیں جو دل رکھتا ہے خدا کی قسم وہ رو رہا ہے ہم مصر کے لیے روانہ ہوں یہاں جا کر ہم انہتے پلسطینی بھائیوں اور بچوں کے لیے اپنی اپنی حیثیت میں اپنے ہاتھ سے جو امداد کر سکتے ہوں گے وہ ضرور کریں گے اسرائیل اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے معصوم نہتے عام شہریوں کو اپنی زمین سے بے دخل کرنے کے لیے نسل کو شکر رہا ہے یہ عالم اسلام کے لیے کڑا امتحان ہے مصطفیٰ کمال کا ہے درباد میں چل سے اسے خدا جب بات آئے گی فلسطین کی بات ہوگی قبلہ اول کی بات ہوگی اسرائیل کے مظالم کی تو ہم اپنے اختلافات کو رکھنے کے باوجود آج یہ اس پلدال میں سب ایک ہیں دو ٹوک انداز میں اپنی بساس سے بڑھ کر دنیا میں لابنگ کرنے چاہیے کہ اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود اس نقطے پہ ہم سب کو سارے امہ کو ایک کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ایک جگہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف جمع ہونا چاہیے فلسطینیوں کی آواز بننے چاہیے اسرائیل کے یہودیوں کے پروڈک کو بوائی کارٹ کرنا چاہیے دنیا کے بازمیر انسان فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر آگئے امریکہ فرانس اسپین نیدرلینڈ اسکارٹلینڈ کی سڑکیں فری پیلسٹائن اور ٹیررسٹ اسرائیل کے ناروں سے گونج اٹھے اسرائیلی مظالم نے عالمی ضمیر کو جنجوڑ دیا فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف واشنگکن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آگئے نیو یورک میں فری فلسطین کے نارے گونج اٹھے پیرس میں پابندیوں کو شہریوں نے توڑ دیا دہشتگرد اسرائیل کو اس کے اوقات یاد دلا دی بارسلونہ میں ستر ہزار سے زائد افراد نے اسرائیل کا بائی کارٹ کیا غزہ پر فوری بمباری بند کرنے کا مطالبہ اسکارٹلینڈ، فریکٹفورٹ، دیہیگ میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطین سے اظہار یک جہتی کیا اور اسرائیل کے حملوں کی شدید مزمت کی امریکہ وزیر خارج اور سینیٹر نے ایران کو غزہ سے دور رہنے کا دھمکی آمیز پیغام پہنچا دیا حماس اسرائیل جنگ امریکہ ایران کشید کی بڑھ گئی تہران نے فلسطینیوں کا قاتل امریکہ کو قرار دے دیا ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان نے واشنگٹن کو الٹی میٹم دے دیا کہا غزہ کی بمباری کے خطرناک نتائج نکلن کے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا امریکہ اشتیال انگیزی برداشت نہیں کرے گا ایران کا رویہ ناقابل برداشت ہے امریکی سینیٹر لنڈزی گراہم نے بھی دھمکی آمیز لہجے میں ایران کو حماس سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا کہا حماس حزباللہ کے پیچھے ایران ہے اور امریکہ ایران کی کاروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں روس کے اسلام مخصہ چیف نے یو ایف سی ٹائٹل جیت لیا اسلام نے اپنی جیت فلسطینیوں کے نام کر دی کہا پوری دنیا میں خطرناک چیزیں چل رہی ہیں اس لئے میں اپنی جیت کا جشن نہیں منا سکتا ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں عالمی شہرت یافتہ باکسر آمر خان کے اہلے کو سنگی نتائج کی دھمکیاں فریال مختوم کو مسلوم فلسطینیوں کی حمایت پر سنگی نتائج کی دھمکیاں دی گئیں فریال کے مطابق انہیں نامعلوم اسرائیلی نمبر سے دھمکی آمیس پیغام ملا دھمکی آمیس پیغام میں لکھا تھا کہ اگر فریال اسرائیل کی حمایت کریں اور فلسطینیوں کے سپورٹ سے رکھ جائیں تو انہیں بہت فائدہ ملے گا ورلک کپ میں پاکستانی ٹیم شکست سے گرد اب سے نکلنے کے لیے آج افکانستان سے ٹکرائے گا دو شکستوں کے بعد ٹیم کو جیت کے ٹریک پر لانے کے لیے بھرپور پریکٹس سیشن کیا گیا شاہین آفریدی کہتے ہیں پاکستان ورلک کپ جیت نے بھارت آیا ہے دو شکستوں کی ٹینشن کا جواب بھرپور اگریشن شاہینوں نے افغانستان سے ٹکرانے کی تیاریاں مکمل کر لیں ونڈے فارمیٹ میں افغان ٹیم نے پاکستان کے خلاف کوئی کامیابی نہیں سمیٹی شکست افغانستان کو سیمی فائنل کی دور سے باہر کر دیگی بابر آزم الیون کے لیے بھی ہر میچ کارٹر فائنل ہی بن چکا فاز بولر شاہین آفریدی نے جیت کو ہی حدف بنا لیا چنہی کی وکٹ پر سپن بولرز کو بھرپور مدد ملے گی میچ کے لیے ٹیم کی بولنگ لائن اپ میں تبدیلی کا بھی امکان ہے پاکستانی پیسر شاہین شاہ آفریدی نے بولرز کے ناقص کارکردگی کا ذمہ دار بھارتی وکٹو کو دے دیا شاہین بولے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے مقابلے میں انڈیا میں اس طرح کا سوئنگ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے ہائی سکورنگ میچز ہو رہے ہیں ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت نے نیوزلینڈ کو چار وکٹو سے شکست دے کر مسلسل پانچوی کامیابی سمیٹ لی بھارت نے نیوزلینڈ کا دو سو چوہتر رنز کا حدف ارتالیس اوورز میں چھائے وکٹو کے نقصان پر پورا کر لیا ورات کو ہلی پچانوے رنز بنا کر نمائے رہے نیوزلینڈ کے ڈیرل مشل نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ستائیس کے اندوں پر ایک سو تیس رنز بنایا اسپینش لیگ میں فوٹبال کلپ بارسلونہ کو ایک اور کامیابی ایتلیٹک کلپ کو صفر کے مقابلے میں گول سے شکست دے دی بارسلونہ کی جانب سے پہلا میچ کھیلنے والے سترہ سالہ مارگیو کے شاندار گول چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود خریشی پر سائفر کیس میں آج فرد جرم آئیت کی جائے گی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلقنین آج اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی اہم سماد کریں سائفر کیس کی اہم سماد آج ہوگی چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود خریشی پر فرد جرم آئیت کی جائے گی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلقنین آج اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی اہم سماعت کریں گے سائفر کیس کے ملزمان چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت نے پیش کی جائے گا دوزشتہ سماعت پر چالان کی نقول نہ ملنے کے اعتراض پر فرد جرم کی کاروائی آج کے لیے موخر کی گئی تھی دوزشتہ سماعت پر چالان کی نقول ملزمان اور وقلہ کو فرام کر دی گئی تھی چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے چران کی نقول پر دستخط بھی کیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کیس کے جیل ٹرائل اور انصداد دشتگردی عدالت کے جج کو افیشن سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات سننے کا اختیار دینے کو معنون قرار دے چکی ہے سپریم کورٹ میں آج دو اہم کیسز کی سماعت ہوگی چیف چیسٹس کے سربراہی میں تین رکنی بین چام انتخابات سے مطالق کیس سنے گا سپریم کورٹ بار کے صدر کی جانت سے عدالت عثمہ میں ڈیجیٹل مردم شماری کی منصوری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا جس میں مردم شماری کے نوٹیفیکیشن کو کل ادم قرار دے کر نوے دنوں میں انتخابات کرانے کی استعداد کی گئی ہے دوسری جانب آج دو اہم کیسز کی سماعت جسٹس اجازو لہسن کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کرے گا پاکستان واحد یا پہلا ملک نہیں جہاں ملزم کی غیر موجودگی میں مقدمات چل سکتے ہیں یہ سلسلہ جنگ عظیم دو اہم سے چلا رہا ہے کہاں کہاں کس کس نے خلاف مقدمات چلے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملزم کی غیر موجودگی میں مقدمات دنیا بھر میں چلائے جاتے ہیں یہ سلسلہ قیام پاکستان سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے پاکستان میں ان افراد کی خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں جو باہر بیٹھ کر گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے قومی سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان افراد میں ریٹائیٹ فوجی بھی شامل ہیں اور عالمی قوانین کے تحت یہ افراد غیر حاضری میں چلائے جانے والے مقدمات کے دارے میں آتے ہیں ایسے بہت سے مفرور ملزمان ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کر ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف بیرونے ملک بیٹھ کر تواتر سے غلط باتیں پھیلانے کے باوجود ابھی تک گریفت میں نہیں آئے قانونی ماہرین کے مطابق پاکستانی قانون کے مطابق ایسے افراد پاکستانی قوانین میں بھی مجرم ہیں بول کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے راجہ خالد محمود نے بتایا کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کٹہرے میں لائے جانا چاہیے پاکستان کے خلاف اگر کوئی زہر اگلتا ہے پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کرتا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کرتا ہے تو پھر ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے اس نے یہ جرم پاکستان میں ہی رہ کے کیا ہے قانونی ماہر حافظ حسان کے مطابق جو بھی ادارت میں پیش نہیں ہوتا اس کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے کچھ شخص تعمیر نہیں کرتا مات جاتا ہے بورٹ میں پیش نہیں ہوتا تو 177 سیکشنٹ روک کے اندر اس کا خلاف کاروائی بھی جا سکتی ہے عالمی قوانین کے تحت اس طرح کی افراد پر مقدمہ چلانی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں عوام کو گبرا کرنے والے مفرور افراد کے خلاف مقدمات کی پوری تاریخ ہے ملزقی غیر حاضری میں پہلا مقدمہ جرمنی کے شہر نیروم برگ کے بین الاقامی ٹریبنل میں چلایا گیا فرانس کی عدالت نے ایک خاتون کے قاتل کو غیر موجودگی میں سزا سنائی بہارت اور بنگلہ دیش کے قانونین بھی واضح طور پر غیر حاضری میں سماحات کی اجازت دیتے ہیں یہی نہیں یورپی یونین کے کچھ رکن ممالک میں بھی یہ سلسلہ رائج ہے اٹلی یورپ کے ان متعدد ممالک میں سے ایک ہے جو غیر حاضری میں ٹریلز کی اجازت دیتے ہیں اور وہاں یہ سلسلہ باقائدگی سے جاری ہے جرمن بزنس مین کو رومانیہ کی عدالت نے غیر موجودگی میں بلڈنگ پروجیکٹ کیش میں سزا سنا کر اسپین سے گرفتار کیا فرانس کی اوپیرا سنگر کو غیر موجودگی میں اغوا اور جرائم پر سزا دی گئی پاکستان کے سابق کرکٹر خالف نطیف کو نیدر لینڈز کے سیاسی رہنما کے قتل پر اگسانے کے عزام میں بارہ سال قید کی سزا سنائی گئی ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ سمندر پار بیٹھ کر وطن مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی ضرورت دنیا کے ہر ملک میں محسوس کی گئی باقاعدہ طور پر مقدمات بھی چلائے گا نواز شریف 24 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں گے قانونی ٹیم نے سابق پزیر آزم کو پیر کے بجائے منگل کو عدالت جانے کا مشورہ دے دیا نواز شریف ساختار کے ہمراہ آج مری روانہ ہوں گے منگل کو اسلام آباد جا کر عدالتوں کا سامنا کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے علال عزیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی 24 اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور کی تھی اسلام آباد کے اعتصاب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی زمانت منظور کرتے ہوئے 24 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا کل ادم ٹی ٹی پی کا اہم کمانڈر رسول خان گجر عرف مولوی زبیر بٹے کورٹ ننگر ہار افغانستان میں مصلاف رات کی فائرنگ سے مارا گیا رسول گجر مولوی فضل اللہ کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا تھا پاکستانیوں کا ایک اور دشمن ٹھک آنے لگا مولوی فضل اللہ کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا تھا رسول گجر پاکستان میں اہم افراد کی ٹارگٹ کلنگ بطا خوری اور سیکیروٹی فورسز پر حملوں میں ملابست تھا رسول گجر نے چترال میں سیکیروٹی فورسز پر حالیہ کاروائیوں میں اہم کردار ادا کیا مارا گیا دشتگرد ابھی دیر اور سوات میں دشتگردی کا بھنسوبہ بنا رہا کراچی کے علاقے سچل سے کمبل میں لپٹی لڑکی کی لاش ملنے کے کیس میں غفلت برتنے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے سچل نور شیخ کو موتل کر دیا ایس ایس پی ایس آئی یو جنید شیخ کا کہنا ہے کہ کیس میں ملاویس خاتون سمیت چار منزمان کو گرفتار کیا تو ایک آلہ پولیس اوفیسر نے نام بھی کیس میں سامنے آیا مزید تفتیش پر ایڈی اور شیپا سے بارہ نوجوان لڑکیوں کو قفیہ دفنانے کا کارٹ ملا ایس ایس پی جنید شیخ کا کہنا ہے کہ تفتیش کو دائرے کار وزی کیا جا رہا ہے کراچی کے علاقے سچل میں لڑکی کی لاش ملنے کا کیس غفلت برتنے پر ایس ایچو سچل نور شیخ کو محتل کر دیا گیا ایس ایس پی ایس آئی یو جنید شیخ کا کہنا ہے ستائی ستمبر کو سچل کی حدود سے کمل میں لپٹی لڑکی کی لاش ملی تھی جس کی موت عدویات کی اوورڈوز سے فہاشی کے اڈے پر ہوئی تھی فہاشی کے اڈے سے منیجر اور خاتون سمیت چار ملزمان کو حراست میں لیا گیا تھا تو پتا چلا فہاشی کا اڈا عالی پولیس افسر کا ہے ملزم کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ہاں جو بیانات دی ہیں نا انہوں نے ملزموں نے سس بی جنید شیخ کا کہنا ہے کہ ماضی تفتیش پر ایدھی اور چھپا سے بارہ لڑکیوں کو خوفیہ دفنانے کا ریکارڈ ملا جن کی موت ممکنہ طور پر انہی فارم ہاؤسز میں ہوئی ہوگی ایدھی اور چھپا سے تقریبا ہمیں بارہ کے قریب اس طرح کی ڈیٹا آرسی ہوئی ہے جس میں ینگ لڑکیاں ہیں لیکن وہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور ان کو دفنہ دیا گیا ہے ان کی لاشیں بے ایسا ہی ملی تھی سس بی جنید شیخ نے بتایا کہ جیو فینسنگ کروائی گئی ہے اور تفتیش کا دیارہ کار بھی وسیع کیا جا رہا ہے ملزمان کو انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا قائد نون لیگ نواز شریف نے وطن واپسی کے بعد سیاستی سرگرمیوں کا آخاز کر دیا لاہور میں ساقتار نے میاں صاحب سے ملاقات کی معاشی صورتحال بسنس اور دیگر معاملات صرف ہو رہا ہے شہباز شریف سردار آیا صادق اور خاجہ صادق رفیق سے بھی ملاقات کریں گے معاشی پالیسی درطیب دینے اور اسلاحات پر تبادلے خیال کیا جائے گا نواز شریف نے لاہور محل خانہ کے ساتھ دن گزارہ پارٹی رنماؤ سے ملے آزم نصیر تارار سے مقدمات کے حوالے سے بات چیت کی الیکشن کی تاریخ ہم روک کر نہیں بیٹھے سمجھ نہیں آتی پیپلز پارٹی کو کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے رنماؤ نون لیگ محمد زبایر کی بول کے پروگرام تدیلی میں گفتگو ہمارے ساتھ دن گزارہ ہم جیسے روک کے بیٹھے ہیں دیٹھ پیپلز پارٹی کو کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے مجھ نہیں سمجھا میاں نواز شریف کا فاپس آنا ہماری نظر میں بیکننگ آف تریکاوٹی آف تریکاوٹی آف تریکاوٹی آف تریکاوٹی آف تریکاوٹی آف ہم کوئی بڑے فیسلیں نہیں کر سکتے تھے ہم صرف وہ آئی ایم ایف کی شرائط ہی امپلیمنٹ کرنی تھی ہمیں تاکہ ہم تریکاوٹ سے بچائیں پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کی حکومت جو ارساس بچا تھا اس میں کیا ہوگا ظاہر ہے مشکل فیصلے کرنے سے آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ معاہدہ آپ کا برقرار نہ رہتا تو اس کے تو خوفناک نتائج نکلنے سے جو ہم نے مشکل فیصلے کیا تھے سابق وفاقی وزیر غلام سرور کا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان فرو خبیب نے بھی جہانگی تنین سے ملاقات کی آنچہ ادرین نواز شریف سے ملاقات پر شوک آز نوٹس پر فضاہات دیتی ہے ایٹی آئی کے مزید سابق رہنماؤں کی استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان غلام سرور خان کی پارٹی قیادت سے بات چیت جاری ہے پیر کو معاملے پر مزید پیش رفت ہو سکتی ہے لوکماتین رہنماؤں بھی آئی پی پی میں شامل ہو سکتی ہیں ثابت وزیر مملکت فرو خبیب نے بھی جہانگی تنین سے ملاقات کی آئندہ کے سیاسی لاحے عمل اور پارٹی امور پر بات چیت ہوئی فرو خبیب کو اہم ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ ہوا ہے فواد چودری پارٹی میں متحرک ہو گئے ہیں انہوں نے بھی جہانگی تنین سے ملاقات کی نواز شریف کا استقبال کرنے کے معاملے پر آون چودری نے پارٹی کے نوٹس پر وضاحت پیش کر دی کہاں نواز شریف سے ذاتی تعلقات بہت پرانے ہیں ذاتی حیثیت میں ہی استقبال کرنے گیا تھا الیکشن سے قبل سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو گئی نون لیگ سے زہراز مفتاہ اسمائل کو نئے سیاسی رستے کی دعوت مل گئی رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار لیگی رہنما سے ملاقات پارٹی میں شمولیت کے دعوے دی فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ملک کے موجود حالات میں اچھے لوگوں کی ٹیم بنانا ضروری ہے مفتاہ اسمائل کے لیے ایم کیو ایم سے بہتر کوئی جماعت نہیں نگرہ وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں صرف نواز شریف کو ہی نہیں دیگر سیاسی قائدین کو بھی سیکیورٹی دے رہے ہیں زمان پاک میں بھی سیکیورٹی تھی بولے پنجاب بھر میں اسات سارے ہا ہو چونکہ کسی تعلیمی دارے کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے احتجاج کرنا سب کا حق ہے لیکن دلبہ کو شامل نہیں گیا جا سکتا بولے سرکاری سکولوں کی رنشکاری کے بعد جھوٹی ہے فیس پچاس ہزار روپے کرنے کی بات خلط ہے نہیں ہے کہ خالی میاں سب کو مل رہی ہے یا کسی اور کو مل رہی ہے سب کو مل رہی ہے اور آپ لوگوں نے ساروں نے دیکھا جیسے میں زمان پاک تھے ہمارے تقریباً دو سو دائی سو بندہ پولیس کا وہاں لگاوا تھا اور سیکیورٹی دے رہا تھا ان کے ساتھ اسپیز بھی جا رہے ہوتے تھے جیمرز بھی جا رہے ہوتے تھے سب کچھ ہو رہا تھا اگر کسی نے پروٹیسٹ کرنا ہے بالکل کر سکتا ہے میں بھی ساتھ شامل ہو کر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے پروٹیسٹ کر لو لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سارے سکول بند کر دو اور کسی کو پڑھنے نہیں دینا آپ کا پروٹیسٹ ہے بالکل کریں رائٹ ہے میں خود سمجھتا ہوں یہ رائٹ ہونا چاہیے اور ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے پنجاب کے سکولوں کو بند کر آ دیں بچوں کو آگے لے آئیں اور آپ ان کو جھوٹی بات بتا دیں کہ جی پرائیوٹیزیشن ہو رہی ہے جب کا دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے پرائیوٹیزیشن کا اور ان کو بتائیں کہ آپ کے سکول یہ ہو جائیں گے آپ کو پچاس روپے کی جگہ آپ کو پانچ ہزار روپے فیضے نہیں پڑے گی ہر بچہ نکلے گا لیکن غلط بیانی نہ کریں اسکول نہ جانے والے بچوں میں ساٹھ لاکھ کا اضافہ تعداد دو کروڑ اسی لاکھ تک پہنچ چکی ہے پاکستان اسکول نہ جانے والے بچوں کا تناسو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے سابق سینیچر جاوے جبار نے بتایا بعض علاقوں میں لڑکیوں کی پانچ بھی جماعت کے بعد اسکول نہیں جانے دیا جاتا جبکہ لڑکیوں کے لیے سیکنڈری سکول کی تعداد کم ہے پی ایسو نے فیول کے فرامل شروع کر دی پی آئی اے کا فضائی آپریشن جسوی بحال لائٹ آپریشن جسوی بحال ہونے کے بعد کراچی اسلام آباد لاہور ملتان سے جدہ کے لیے پرواز روانہ ہو گئی اسلام آباد سے ایک پرواز ریاض کے لیے بھی روانہ ہو گئی قومی ائرلائن نے مزید 20 پروازوں کا تیل مانگ لیا پاکستان اسٹیٹ وائل کے مطابق اگلی ادائیگی ہی پر قومی ائرلائن کو سپلائی کی جائے گی بھارت میں علامہ اقبال کی نظم پڑھنے پر مقدمہ درش لکنو کے سکول کے پرنسپل کو موتل کر دیا گیا انتہا پسند ہندووں نے موقع پہ اختیار کیا کہ سکول پرنسپل نے علامہ اقبال کی نظم پڑھائی توازوں نے ایسا کہ سب حیران رہ جائیں ایک ویٹر نے 319 شیشے کے گلاس سر پر رکھ لیے اور ویلیو رائٹ سر پر گلاس رکھ کر ڈانس بھی کرتا رہا اسپین کے شہر میڈویٹ میں قدیم دور کی یاد میں فیسٹیول سرکوں پر گاڑیوں کے جگہ بھیڑ بکریوں کے ریورنے لے لی میڈویٹ نے قدیمی راستوں پر ہر سال ایک دن موٹ گاڑیوں کے بجائے بھیڑ بکریوں کو لائے جاتا ہے فرانس کے دارال حکومت پیرس میں روشنیوں کی نمائش کے انوان سے تقریب منفرد نمائش میں چینی مصور ایکس آئی ٹی آیان اور فرانسیسی آرٹس فوٹوگرافر کی تخلیقات کو حاضرینے خوب سرہ بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بول نیونز ٹار کام دیکھتے رہیے بولی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے